یہاں آپ کو کچھ دینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں اور مانگنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ لوگترک دیس ہے اور جنتہ کے ہاتھ میں سب سے بڑی طاقت آپ ایسے کر کے دیکھو گے تو آپ کو اپنے ہاتھ خالی بھی کہہ دیں گے لیکن جب پانچ سال میں ایک بار سمیہ آتا ہے کہ آپ کی امگلیوں میں جو طاقت اس کا پریوک کرو اگر آپ نے وہ پریوک میرے کہیں سے کر لیا تو میں لکھتے دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں رہے گے کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں ادھکار ہوں گے سرمان کا جیون ہوگا اور کوئی کسی طرح کی مصبت آپ کے آس پاس نیاں پائے گا کیونکہ لمبے سمجھ سے ہم لوگ ویوستہ کا دروازہ پھٹکٹا رہے ہیں کبھی کسی پانچ پر سے کبھی کسی نیتہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز کو اٹھائے گا کبھی کسی بیچی سے کبھی کسی بیشات سے امید کرتا ہے کہ ان کے جنہیں ہمارا بھلا ہوگا لیکن یہ سچ نہیں ہے اگر آپ جاتے ہیں آپ کا بھلا ہو تو بھلا دمی سمجھ ہے جب آپ ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے سویدھان کو دیس میں لاغو کرا ہو جب دیس میں ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کر لیکن سویدھان لاغو ہوگا اور دیس سویدھان کے حساب سے چلے گا دمی جا کے آپ کے جندگی میں بدلاؤ آئے گا اور سویدھان سویدھان کو لاغو وہی تلا سکتے ہیں سویدھان کو جمع داری سے وہی چلا سکتے ہیں جو سبتہ میں ہوتے ہیں لوگ تنتر میں بولت کے حضار میں سبتہ تہہ ہوتی ہے اتنی بھاری سنجھا میں نوجوان یہاں آئے ہیں اور وہاں اوپر کونے کونے تک بیٹھے ہیں ادھر بھی بہت دور دور تک پورے گراؤنڈ میں پھیلے ہوئے ہیں وہاں سامنے تو کسی چھپتوں چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ آئی دیس میں گریٹ کو سممان کی جدگی مل رہی ہے کیا بتاؤں مل رہی ہے کیا اور اگر مل نہیں رہی ہے تو یہ تمام سبکارے اور تمام نیتابلے کس کام کے ہیں جنتا کے آپ محسوس کر کے دیکھو محسوس کر کے دیکھو جو بنیادی جرت ہے ہماری ایڈیوکیشن سکشہ ابھی سکشہ کا بجٹ جاری ہوا تو سکشہ کا بجٹ سرکار نے کم کر دیا کیوں کم کر دیا کہ ہمارے دیس میں بہت اچھی سکشہ بجٹ کم کر دیا بجٹ اس لئے کم کر دیا کیونکہ سرکار کو لگتا ہے کہ بجٹ بڑھے گا تو گرامین چھتروں تک بھی اچھے سکول کولیچ کھولیں جو آبا سکتا ہے چیتروں کی پوری ہوں گی تو اس سے ہوگا کیا کہ گریب کا بچہ بھی پڑھے گا اور پر لکھے ڈکٹر انجینر وکیل دیج بن کے اس دیس میں اپنے اور اپنے پریوار کی گریب لوگ جو ہیں روٹی رنگاہ پر یا سممان کا جیون جیئے اس لئے جو ہمارا سب سے بنیادی ہتھیار ہے آپ یاد کر کے دیکھو بابا صاحب ہم انٹر نے کیا کہا انہوں نے کہا سکشہ سیڈنی کا وہ طول ہے جو بھی پیے گا وہ دہاڑے گا لیکن آپ محسوس کرو یہ بات ابھی میں نے دو دن پہلے پارلیمنٹ میں کہی تھی کی بابا صاحب نے کہا کہ سکشہ سیڈنی کا وہ طول ہے جو پیے گا وہ دہاڑے گا اگر میں آج پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں تو اس وقت کی وجہ سے کھڑا ہوں یا پھر جو جنتا میں مجھے بورٹ دے کے بھیجا اس وقت سے کھڑا ہوں آپ یہ بتاؤ کیا کوئی گریب کا بیٹا ڈاکٹر انجینر بن سکتا آج اس لئے اس میں اگر سرکاری کالی میں نمبر نہیں آیا تو کروڑا روٹے کی ٹونیشن لگتے ہر ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر انجینر بنے تو بنے گا کہاں سے کہ ہم سرکاری سکول تو گورنمنٹ بن کر رہی ہے اور پرائیویٹ اسکول بڑے بڑے کھل گئے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں سکشہ اکری مہنگی ہے کی لاکھوں لاکھوں روپے کا خرچہ کوئی گریب مریبار بہن نہیں کر سکتا ہے اس دیس میں اچھکر آٹھ کروڑ لوگ سختہ راشن پھانچ پیو راشن لے کے اپنا جیوے پر آپن کر رہے ہوں یعنی کہ روٹی روٹی پہ جی رہے ہوں آپ محسوس کرو کہ اچھی پڑھائے اپنے بچوں بھی کرا سکتے ہیں بتاؤ کرا سکتے ہیں سوچو محسوس کرو یہ دیس میں لاکھوں لوگ اچھا علاج نہ ملے کر مڑ جاتے ہیں اور یہ اچھا علاج سے نہیں ملتا سرکار کو ہم برابر کا ٹیکس دیتے ہیں پھر اچھا علاج سے نہیں ملتا اچھا علاج سے نہیں ملتا کہ اچھا علاج آج کے سمجھ میں چاہیے تو پرائیویٹ ہسپنل میں جانا پڑے گا اور پرائیویٹ ہسپنل میں کون جا سکتا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے اور پیسہ کس کی جیب میں ہے دیس کے اچھا ٹرون لوگ تو پانچ کلو راجت کے جندگی دی رہے ہیں دیس کے اچھا ٹرون لوگ سے زیادہ لوگ تو سال مہینے میں دس ہزار روپے بھی نہیں کماتے ہیں ان کی نیونکم میں تک تو سال بھر کا ایک راج روپے بھی نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ اچھا راج جنا سکتے ہیں ابھی پرائیویٹ ہسپنل میں جاؤ گے تو ڈاکٹر کتنے پیسے کا پرچہ بناتا ہے کتنے پیسے کا کہیں دو سو روپے کا چاہ سو روپے کا اور کہتا ہے اگر رات کو دکھانا ہے اگر جنسی میں تو دو ہزار روپے لگے پیس کہتا ہے نہیں کہتا ہے آپ بتاؤ کہ اگر دو ہزار روپے پیس دینے کے سکتی ہوتی تو اس دیس میں لوگ پانچ پلو راشن کے پیسے کی چلاتے ہیں تو کتنے ہی لوگ سڑپے مر جائیں سوڈنٹ ہو کے مر جائیں اسپطال میں مر جائیں اسپطال میں دوائیہ نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ٹیسٹ اسپطال میں نہیں ہوتا اور تو اور ہمارے بیدہ لوگ بھی بٹے ہیں آپ محسوس کر کے دیکھو جس جوکٹر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا ٹیسٹ ہماری لیب سے ہوگا کہتا ہے نہیں جاتا ہے میں کسی دونتے کی ریپورٹ کو نہیں مانوں گا میں اپنے آپ جائے سرامہ ایلی کا ایک اور چھوڑی ایک اور ڈکے تھی بھئی یہ بتاو بھئی لوگ جائیں گے اور سرکاریں بجٹ کم کر رہی ہیں سرکاریں بجٹ کم کر رہی ہیں سرکاریں بجٹ کم کر رہی ہیں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایسے راستہ چکلنے والا نہیں ہیں آپ رنگے سمجھ سے لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہو اور یہ لوگ آپ کی ووٹ کو لے کے اپنے آپ پیسے آنے بن کے بڑے بڑے کوٹھی مگلوں میں جگہ جاتے ہیں بڑے بڑی گاریوں میں گھوٹے ہیں کمان کرے کے سکشونہ پرات کرتے ہیں اور اس گریب سمجھ اس سے اٹھ کر جاتے ہیں اس سمجھ کے در پھلٹ کے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی میری جنہداری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پرشی سے ہٹا کے اور آپ کے گان پرنے والے لوگوں کو موقع دیا جائے آج میں جب یہ دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو تو موسیل میڈیا کے لوگ کہا کرتے تھے ایک ساتھ پہلے اور کیا کہتے تھے کہ چنسے کے راجاز صاحب آپ کے ساتھ تو سب نوجوان لوگ لگے ہوئے ہیں یہ نوجوان لوگ کیا کر لیں گے تو میں ان سے کہتا تھا کہ سنگرسو کے سائے میں گھنگوڑ جوانی پلتی ہے اور جس اور جوانی چلتی ہے اس اور جوان آج چلتا ہے یہ میری بات پر مانتے نہیں تھے لیکن جب نگیلہ میں آپ نے اپنے پہلت پریاں سے اور اپنا سامسا جتا دیا تو اب یہ لوگ مجھے کہنے لگے ہیں کہ یہ نوجوان کو اب اکتر پردیس کی قائع بدل کے رہ دیں گے یہ نوجوان کو جب اب جب انہوں نے سامسا جتا دیا تو اب یہ اپنے مدھائیت جتا کے بھی اپنے راجتی طاقت اکتر پردیس میں بنا سکتے ہیں اور غریب کو ان کا حق عدیقال جلا سکتے ہیں تو یہ تو جوانی آج ملوان بٹھا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ غریبی بیبسی پر جندگی اچھی رکھ رہی ہے کیا اس غریبی بیبسی پر جندگی پر مجھے آرہا ہے کبھی آپ نے مکھے مندل جی کی ریلی دیکھتی ہے کیا اگر دیکھتی ہو تو بتاؤ ایسا ٹینٹ ہوتا ہے کیا ایسا ٹینٹ ہوتا ہے کیا اور کیسا ٹینٹ ہوتا ہے ہمارے بدل پر پہنے ہوئے کپڑوں سے بھی اچھے کپڑے کا ٹینٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا بتاؤ اور بڑے بڑے سوپے اے سی کونر اور یہ اور وہ اور پانی اور یہاں لکھو کیونکہ یہ غریبوں کی ریلی ہے غریبوں کی یہ غریبوں کی کمجوروں کی ریلی ہے اس نے نہ چاہ ٹینٹ ہے نہ بڑے بڑے گدے کرسیاں ہیں نہ اے سی لگاوار پنکھا بھی لائٹ سیٹ کے لیتا لگ رہا ہے ارطر بردیس میں ویسے تو لائٹ آتی رہی ہیں اور آتی بھی ہے تو سونے کے تاروں میں آتی ہیں بڑے گھرے بڑے بڑے جاتی ہے تو پانکھے بھی جو چل رہے ہیں اس ہوا سے چل رہا ہے جو پوٹر دل چلا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم تو محنت کا سلوگ ہیں کسان ملدوس ہمارے سے آتے ہیں ہم نے تو اس سے بورے بورے دل دیکھے ہیں گرمیوں میں فصیلہ بہا بہا کے کچھ بیسے کبھا کے اپنے کےٹ کا اپنے پرگار کا پیٹھالا ہے یہ گرمی ہمارا پیٹھ سکتی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہی دیس میں ہمیں سکھ سدھا لینے کا عذکار ہے یا نہیں ہے کیا ہمیں سمان سے جنے کا عذکار ہے یا نہیں ہے کیا ہماری ماں و بہنوں کو اجت کے زندگی جنے سمان کی جنے کا عذکار ہے یا نہیں ہے بتاؤ کتنے لوگ چاہتا ہیں کہ ہمیں گریبوں کو بھی دمید پیشڑے کمجور سماج کے لوگ کو بھی اجت کے زندگی نگلی ججرہ حال بھا کے بتاؤ ہاتھ اٹھانے کو کہا کھڑے ہونے کو نہیں کہا اور کھڑے ہونے کے ساتھ کیا ساتھی پتا ہے یا نہیں پتا ہے جائیں یا تمہیں بات کو رکھیں بتاؤ تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم سے جھوٹ بولتے ہیں جب ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تم ادر کھڑے ہو جاؤ گے تو ہم بولے گے نہیں تو پھر تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے بتا کیوں کھڑے ہوئے پھر تم لوگ ہم بیٹھ کے تھوڑا ہی بات رہے ہیں ہم بھی تو آپ کے پارے کھڑے ہی تھے لیکن جب آپ پر بیٹھنے کا اثر ہے تو کیوں بھی بیٹھ رہے ہوئے آپ کی بار اگر تم لوگوں نے مشتے کی تو پھر ہمیں ہماری بات کا فالب کرنا پڑے گا آپ سن دیکھنا کیا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گریبوں کو بھی جس کی زندگی جینے کا عذکار ملنا چاہیے مگر ملے کا کیسے مانگنے سے یا کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے مانگنے سے مانگنے سے ملتی ہے بھیگ اور بھیگ مانگنے والے کیا کہنے ہیں تو کم تر کا آپ اس بھیگ کے چکر میں پڑے گا ہوگے لوگ بند میں وہ سکتی ہے کہ جو ہاتھ آتا آج مانگنے کی طرف ہے اگر ووٹ سے طاقت بنا لوگے تو مانگنے والے کی لوگے تھے اس میں دینے والے بن جاؤ گے جسے دینے والے بن گئے اور جسے آپ کا آپ کو گرمی میں پڑھنا نہیں پڑے گا بتاؤ موکری دینے کی شکتی کس کے پاس ہے میرے پاس ہے سرکار کے پاس ہے بتاؤ بتاؤ موکری دینے کی شکتی کس کے پاس ہے میرے پاس ہے سرکار کے پاس ہے بتاؤ بتاؤ اچھا حضر بلانے کی شکتی کس کے پاس ہے میرے پاس ہے سرکار کے پاس ہے بتاؤ بتاؤ دو بلدے لگانے کی شکتی کس کے پاس ہے میرے پاس ہے سرکار کے پاس ہے بتاؤ بتاو اچھے سہول کنوانے کے لیمداری کو اس کے پارے طاقت اور اس کے پاس ہے میرے پاس ہے سرکار کے پاس ہے بتاو سمپنٹو سرکار کے پاس ہے اور آپ اگر اپنے طاقت نہیں بناو گے آپ سرکار نہیں بنو گے تو کیسے بزنا ہوگی اب میں نے کہا میری بات میں گور گروہ میں نے پارلمنٹ میں کہا کہ بھارت میں بزنام تب تک نہیں ہوگا گور سے سنگا جب تک اس دیج میں اچھی صفحہ رفتہ تب تک نہیں ہوگی جب تک پردان منتری سے لے کے اور پردان کا بیٹا سرکاری سکول میں نہیں پڑے گا جب تک اس دیج میں اچھی سرسہ گریبوں کو نہیں مل سکتی جب پردان منتری سے لے کے مکھے منتری لے کے راشپتی سے لے کے راجپان سے لے کے سارے منتری جس میں میں بھی اور جتنے کلاس وار کلاس وار کلاس وار کلاس وار کا دکھا رہی ہیں جتنے بھی وہ نیتا ہو ابھی نیتا ہو جتنے لوگ انہوں سرکاری خروشہ لیتے ہیں سردہ لیتے ہیں تنکھا ملکی ہے مانت ہے ملکہ جب تک ان کے بچے سرکاری سکول میں نہیں پڑیں گے تب تک ان سرکاری سکول میں سردہ نہیں آنے والی کیونکہ سردہ تم آئے گی جب ایک ہی کمرے میں کلاس چار کے بچے بیٹھے ہوں گے ایک بڑچہ ملکہ مدر جی کا ہوگا دودھرا بچہ گریکٹر صاحب کا ہوگا دیترا بچہ ایسے پی مہدے کا ہوگا چودھا بچہ سیلو مہدے کا ہوگا پانچوا بچہ ہمارے جسے کسان مدور کے پریوار کا ہوگا چھٹا بچہ سبائی کا کام کا سبائی کا کام کرنے والے کا ہوگا اور سانتوا بچہ بھیتوں میں مدوری کرنے والے کا ہوگا جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک اچھی سکسا نہیں آئے گی یہ دن یہ ہو گیا نہ ماشتر کی کمی ہوگی نہ سکول گرنے والا ہوگا نہ پانچوں کی کمی ہوگی نہ کتابوں کی کمی ہوگی بہتر سے بہتر سکسا ملے گی یہ ہوگا بدلاؤ اور پھر اچھا علاج پر ملے گا جب راج پجی سے لے گے اور گاؤں میں رہنے والے پردان کے بچے کا بھی علاج اور انہوں کا خود کا علاج بھی سرکاری اسپتالوں میں ہوگا تا بھائی کی سرکاری اسپتالوں میں ہو جائے کیسے اگر کوئی بھی نیتا بیمار ہو جائے تو نہیں کرتا ہمارے آب اچھا مکمتر یہ بچارے بیمار ہو جائیں لیکن کیونکہ یہ تو بیماری آدمی کے ساتھ ہوتی ہے میں ظاہران کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی نیتا بیمار ہو جائے اور اس کو پرائیوٹ ہسپیٹل میں نہ جانے جائے سرکاری ہسپیٹل میں دائے جائے نہ اس کو پتا لگے گا کہ سرکاری ہسپیٹل کی اسپیٹل کیسی ہے نہ ڈاپٹر ہے نہ